آپ سب کا بہت شکریہ اکثر جب الیکشن کی کیمپین تھی تو بڑے بڑے ترانے تھے ایک تھا کہ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی ایک بہت اور تھا کہ جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان اور پورے انگے سب ارمان اللہ کی مہربانی سے ایک ایک کر کے نا سب ارمان پورے ہو رہے ہیں آج وزیر موصوف نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے حسب عادت تمام بودھ جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں پر ڈال دیا اس کے بعد ایک اور جو وزیر صاحبہ ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل وہ شاید کسی اور جماعت میں ہوں گی انہوں نے کہا کہ عمران ہاں صاحب غریب کا درد رکھتے ہیں اور یہ ایک سماجی ریولوشن ہے جو انصاف سید کارڈ ہے اور یہ سیال کوٹ کی تمام تحصیلوں میں ہمیچڑا کریں گے سب سے پہلی بات یہ کہ جھوٹ بولنا غلط بیانی کرنا ان پہ ختم ہے اور ان کو سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ کوئی ماضی کا دور نہیں ہے یہ آج کا پاکستان ہے کہ جس میں ہر چیز لوگوں کے پاس محفوظ ہے ہمارے پاس تو ہے یہ لوگوں کے فونس پہ میڈیا کے پاس موجود ہے فروری دو ہزار اٹھارہ میں شاہد خاکان کی کیابنٹ نے اور ایکنک بھی وہ خود شیئر کرتے تھے اس کے اندر میرے پاس ابھی ہیں میں آپ کو کاغذات بھی اگر کہیں گے تو دوں گی کہ پرائم میسٹر نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام کا فیز ٹو شروع ہوا جو پورے پاکستان کے لیے تھا یہ پرانے پروگراموں پہ نئی تختیاں لگاتے ہیں اور پرانے پروگراموں کو جب لے کے چلتے ہیں تو ان میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز پرانی حکومت کی تھی اور یہ عوام کے لیے بہتر تھی ہم نے اس کو کانٹی میو کیا اساس پروگرام کیا ہے آج مہ وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ نیو یورک ٹائمز میں امریکہ کی ایک اخوار نے کہا کہ گربت کے خاتنے کا یہ بہترین پروگرام ہے جو بے نظیر انکم سموٹ پروگرام ہے تو یہ آپ نے شروع کیا اگر ہیلتھ انشورنس ایک سماجی ریولوشن ہے تو کیا یہ آپ نے شروع کی مطلب میرے ساتھ سبائی وزیر سیدھ تھیں اور انہوں نے کوئی پندرہ منٹ میرے ساتھ اس بات پہ بیعث کی کہ یہ ہم نے خیبر پختونخواہ میں پہلے شروع کیا تھا میں نے کہا کہ خدا کے لیے جا کے دیکھیں کہ دیسمبر دو ہزار سولہ میں ہم نے اسلام بارد میں میاں نواز شریف نے اس کا کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ موجود ہیں یہ پروگرام ایکنک کی جو میٹنگ تھی جو شاید خان عباسی نے بیس فروری کو چیئر کی اور جس میں 33.629 ملین کا یہ پروگرام تھا فیز ٹو جو کہ پورے پاکستان کے لیے تھا اور اس میں سات پریارٹی ڈیزیز تھیں وہ درجنوں اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جنہوں نے علاج کرایا ہے اور نیا پاکستان بننے سے پہلے جو اس پروگرام سے مستفید ہوئے وہ آج بھی موجود ہیں ان کو جا کے دیکھیں اس میں ہارٹ ڈیزیز تھیں جس میں سٹنٹس تے اوپن ہارٹ سرجری تھی اور یہ شفا جیسے ہاسپٹل سے ہم نے کرایا اس میں برنز کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزوں تھی کہ اگر آپ جل جاتے ہیں تو اس کے کیا کامپلیکیشن ہے اس میں وہ تھی اس میں ڈائلیسز تھا کہ ان مریضوں کے لیے آج تو آپ نے حافظ آباد جیسے زیلہ کا ڈائلیسز سینٹر بند کر دی ہے آپ نے تو ان پہ وہ حکومت جو ایک حریب آدمی کے خون کے ٹیسٹ کے لیے چھے سو روپیہ مانگ رہی ہے وہ یہ کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے اس کے بعد انفیکشن سے ریلیٹڈ جتنی بیماریاں تھی وہ اس میں تھی اس میں اورگن فیلیر تھا اس میں ڈائیبٹیز ریلیٹڈ تمام چیزیں تھیں کہ اس کے بعد اگر آپ ڈائیبٹیز ہو جاتی ہے آپ شگر کے مریض ہوتے ہیں تو اس کی جتنی بھی کامپلیکیشنز تھی وہ اس میں تھی اس میں کینسر کے پیشنز کا علاج تھا کیمو تھیرپی تھی ریڈیو تھیرپی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آپریشنز بھی تھے اس کے علاوہ پرائیمری ہیلتھ کیر میں سیزیرین تھا نارمل ڈیلیوری تھی بعد میں ہم فیملی پلاننگ کو بھی ایڈ کر رہے تھے یہ وہ پروگرام ہے جو میاں نواز شریف کا ویژن تھا آج آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں اجرا کر کے ایک ریولوشن لے آئے ہیں میری ایک اور گزارش یہ پروگرام پورے پاکستان کے لیے تھا اور وفاق اور صوبے مل کے چلاتے تھے وہ دو صوبے سندھ اور خیبر پخستونخواہ جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نہیں چلے تھے ہم نے ان میں بھی پروگرام کیا وفاقی حکومت نے ہنڈرڈ پرسن پریمیم دیا اور یہ پروگرام ہم نے پورے پاکستان میں چلایا یہ وہ واحد پروگرام ہے کہ جس کے اندر عربوں روپے کے ہم نے فنڈ دیئے ہم نے پریمیم دیا جو ایجنسز کو ہم نے بندے ریکروٹ کیے آج تک ہی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے یہ ہمیں چور اور ڈاکو کہنے والے ان کا ظرف اتنا ہے کہ وہ لاکھوں کارڈ جو میاں نواز شریف کی تصویر کے ساتھ ہم نے پورے پاکستان میں تقسیم کیے تھے ان سے وہ برداشت نہ ہوئے اور سپریم کورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس نے ہمارے اس پروگرام کو روکا انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ تصویر والا کارڈ نہیں لگا سکتے انہوں نے تھرٹ کیا ایجنٹ سب لوگوں نے کہ جی آپ جو پرنٹ کرتے ہیں کارڈ انہوں نے سٹیٹ لائف کو بچایا جو ہماری پوری ایمپلیمنٹنگ ایجنسی تھی اور یہ ڈیلے ہوا یہ اس وقت چھبیس ازلاں میں ہو چکا تھا پورے پنجاب کے لیے یہ فنڈ اس کے لیے مختص ہو چکا تھا بعد مہینوں نے ایمپلیمنٹ کیا انٹیرم سیٹ اپ میں بھی یہ چیز لٹکی رہی میں اس چیز کو دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو جو آخری چند مہینوں میں مشکلات کا سامنا آیا اگر یہ نہ آتا اور اس وقت ادارے جس طرح اس لولی لنگڑی حکومت کو پکڑ کے کھڑے ہوئے نا اگر ہمیں سہارا دیتے تو آج دیکھتے کہ یہ پاکستان کہا ہوتا میری گزارش ہے کہ ہر چیز کا ملبع یہ ہم پر ڈال رہے ہیں مہنگائی کی وجہ ہے جی اس لیے بجلی کے بل ہیں ہاں شاید اتنا برا حال تھا ہمارے وقت میں کہ جو ہماری جی پی کی گروت جی ڈی پی گروت تھی اس کا بھی آپ کو پتا تھا اور مہنگائی کی شرعہ اس وقت کیا تھی میرا خیال ہے 3% تھی جو آج 13% ہے سو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا کیا مسئلہ ہے یہ تمام وہ منصوبے جو ہم نے کیے یہ چورن اس طرح نہیں بکے گا ان کو تو پیکنگ کرنی نہیں آتی یہ اسی پروڈیکٹ کی نئی پیکنگ ہی نہیں کر سکے اس کو نام دیتے وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آتی سو یہ وہ تمام کارڈ ایک اور آپ لوگ کے لیے انفرمیشن وہ تمام کارڈ جو ہم نے پرائیم نیسٹر نیشنل ہینس انشورنس کی مد میں پورے پاکستان میں انہوں نے وہ ویڈرو کیے اس وقت ایکس چیکر کا پیسہ کہاں گیا اس وقت آسٹیریٹی کہاں گئی اس وقت کیونکہ ان کو برداشت نہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انصاف کارڈ پی ٹی آئی کے رنگوں کے ساتھ ایک جتنی بے انصافی ادھر ہے نا شاید کبھی نہیں ہے ہر چیز میں انصاف کارڈ جو اب ان لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اتنا حوصلہ پیدا کریں اور یہ کہیں اور جو ترجمان ہیں نا ان کے جن کو یہ ہی نہیں پتا کہ آج ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو کل ہم نے کس کو کرنا ہے اور پرسوں ہم نے کس کو کرنا ہے یہ قرائے کے لوگ جو ہے نا یہ کبھی اس حکومت کو لے کے چل نہیں سکیں گے یہ پولیو اور ڈینگی کو ختم نہیں کر سکے اور کہاں تھی وزیر سیت آج کیا ان کا یہ معاملہ نہیں تھا وہ مجھے لگتا ہے گمشدہ ہیں کئی کہیں آپ کو وہ نظر آ رہی ہیں آپ مجھے بتائیں کہیں آپ کو وہ کینسر کے پیشنٹس کو کہتی ہیں جس لئے ہم نے دوائیاں بن کی کہ یہ بدنوانی تھی ان کو ایک ریزن ملا ہوئے ایک ہی بہانہ ہے ہمارے سارے پروگرامز میں کہ جی اس میں کرپشن تھی سو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تمام وہ پروگرام ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیے اور نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں شروع کیے اور میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر میں غلط کہہ رہی ہوں میں ایک ایک ڈاکومنٹ لاکے نونگی آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں بہت شکریہ جی میں صرف دو تین چیزیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں اس کے اندر کہ بڑے کہہ گئے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے ان نالائکوں کے پاس نہ عقل ہے نہ قابلیت ہے اور دور دور سے عقل کا کوئی گزر ان سے نہیں ہوا اب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی جب انہوں نے انصاف کارڈ جو ہے لانچ کیا تو کٹ کوپی پیسٹ کی پارٹی کو یہ بھول گیا کہ بینزین انکم سپورٹ والی جو خاتون تھی ان کی تصویر جو ہے وہ اپنے اشتہار پہ لگا دی اور بعد میں بھول سامنے آیا کہ یہ تو بینزین انکم سپورٹ پروگرام کا جو اشتہار تھا اس کو کٹ کے انہوں نے بنایا ہے دیکھئے آج حماد عزیز صاحب نے جو باتیں کی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایک سال جو چودہ مہینے اب تو ان کو ہو گئے ہیں چودہ مہینے بہت ہوتے ہیں اپنی ڈیریکشن دکھانے کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پوری کیمپین نکال کے دیکھ لیجئے کہیں پر انہوں نے قوم سے ٹائم مانگنے کی بات نہیں کی تھی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ سخت فیصلے میں کروں گا آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ آئیں گے اور پاکستان میں سب درست ہو جائے گا حماد عزیز صاحب بہت مجھے معذرت کے ساتھ بہت بے شرمی سے ہمیشہ ایک ہی بات ہے وہ پرانی حکومتیں یہ کر گی پرانی حکومتوں نے اگر غلط کام کیے تھے تو مہنگائی آج ہو رہی ہے پرانی حکومتوں نے بجلی کے منصوبے لگائے اس وقت بجلی سستی تھی اب بجلی مہنگی ہو رہی ہے پرانی حکومتوں نے دہشتگردی ختم کی پاکستان ترقی کر رہا تھا اب پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے سب کانٹینٹ بلکہ جنوبی ایشیا میں سب سے کم گروت ہوگی پاکستان کی یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے اپنی نالائکیوں اور ناہلیوں کے اوپر آپ اس طرح پردہ نہیں ڈال سکتے لوگ اب سوال پوچھ رہے ہیں اور لوگ کو آپ اپنی باتوں کا جواب دینا ہوگا مجھے نہیں سمجھ میں آرہا کہ عمران خان صاحب کی تقریر یا ان کی جو خوبصورت ہینڈسم والی شکل ہے وہ دکھا کے کس کی بجلی پوری کرے کس کے گھر کی بجلی کے بل دلوائیں کس کے بچے کی فیز دلوائیں اور جو ہسپتالوں کا حال ہے اس کا تو جو ہم نے state of the art revamp کیے اپنے تمام district headquarters hospitals جو ہیں وہاں پر شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں بجلی کے منصوبے تو خیر جو ہوئے سے ہوئے صحت کے حوالے سے جو ہمیشہ آپ کو یاد ہے کنٹینر پر بات کیا کرتے تھے وہ قوم میں ترقی نہیں کرتی سڑکے منانے سے آج بی آئی ٹی جو ہے وہ مو چڑھا رہی ہے ان کا کہ بی آئی ٹی اگر نقل میں شروع کرے لی پھر وہی بات ہے کہ عقل نہیں آئی اس کو پورا کرنے کے لیے پنجاب کے 36 district headquarters hospitals جو ہیں وہ revamp کیے وہاں پر جتنی missing facilities تھیں جتنے ٹیسٹ کے حوالے سے چیزیں تھیں جو سی ٹی سکینز تھے x-ray machines تھیں وہ تمام وہاں پوری کی گئیں ان کو ہم نے سب کچھ بنا کے دیا اور ان کی نالائکی کا عالم یہ ہے کہ یہ وہ سب کچھ دیا ہوا بھی نہیں چلا سکے اور آج میں چیلنج کر رہی ہوں یاسمین راشد کو پورے پنجاب کے کسی ہسپتال میں کوئی free medicine available نہیں ہے کسی بھی مریض کو کوئی دوائی نہیں دی جاری ہے پنجاب کے کسی ہسپتال کے اندر وہ کینسر کے پیشنٹس ہوں وہ ایمیڈنسی کے پیشنٹس ہوں اور یہ میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کر رہی ہوں یہ مجھے بتائیے کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ کر کیا رہی ہیں انہوں نے اگر یہ صحت دیکھی عمران نظیر سلمان رفیق یا سائرہ عزل طارد صاحبہ یہ professional ڈاکٹرز نہیں تھے لیکن commitment تھی ایک کم از کم competence تھی تو انہوں نے deliver کر کے دکھایا پنجاب کے لوگ آج رو رہے ہیں پاکستان کے لوگ آج بلک رہے ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں وہ پرانا پاکستان جس کے اندر وہ خوشحال تھے جس کے اندر ان کے بچے کو دوائی ملتی تھی جس کے اندر ان کے گھر میں بجلی کے بل کم آتے تھے جس میں ان کے گھر کی اشیاء خرد و نوشت ان کی بجٹ کے اندر پوری ہو جاتی تھی آج اس نئے پاکستان کا عالم یہ ہے کہ ہر بندہ وہ سرکاری ملازمت پیشہ ہو وہ عام ملازمت پیشہ ہو پہلے تو دس لاکھ لوگ سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کے مطابق اس ایک سال کے اندر بے روزگار ہوئے ہیں جس میں آپ کے بھی بہت سارے میڈیا سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے لوگ ہیں جس میں کٹ سائزنگ کی گئی ہے ان کو بھی جو ہے وہ نوکریوں سے نکالا گیا ہے اب ان دس لاکھ لوگوں کے گھروں کا چولہ کیسے جلے گا اس کا جواب دیں گے عمران خان صاحب اور سب سے دادہ ظلم یہ ہے کہ اسلام کا نام استعمال کر کے اور جھوٹ بول کر عمران خان صاحب ریاست مدینہ بنائیں گے اور اس ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتے ہیں ان کو خدا کا خوف نہیں آتا کہاں ریاست مدینہ کہاں اس کے بنانے والے اور کہاں عمران خان صاحب اور یہ بات کرتے ہوئے وہ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں میں ریاست مدینہ بناوں گا بھائی ریاست مدینہ بنانے والے اور لوگ تھے ہم ان کے پاؤں کی جوتی بھی نہیں براہ مہربانی ریاست مدینہ کا نام اس طرح بدنام نہ کریں یہ ظلم ہے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو پنجاب کے پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کے یہ زخموں پر نمک چھڑھ لکنے کے مترادف ہے کہ آپ اپنی کارکردگی بھی نہیں ہے آپ کی اور آپ کا رونا دھونا ہے کہ وہ ختم نہیں ہو رہا پہلے ہم عمران خان کو رو عمران رو کہا کرتے تھے کہ وہ ہماری حکومت کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے میاں صاحب جان دے ہو ساڑی واری آن دے ہو ہن تو آڑی واری آتے گئی غلطی نال اور بہت مشکل سے آپ کی باری جو ہے وہ لائی تو گئی ہے لیکن اگر یہ کارکردگی ہے اور یہ حالات ہیں اس ملک کے جس طرح آپ چلا رہے ہیں تو وہ میری تو میں پھر یہ لانے والوں کو بھی اور آنے والوں کو بھی بددعائیں مل رہی ہیں گلی محلے کے اندر اور وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن یہ معاملہ زیادہ چلیں گے نہیں یہ صحت کارڈ کو جب پرائم میریسٹر نوازشیر صاحب نے شروع کیا اس کے اوپر کے پی کے نے کے پی کے نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا اس کے اندر اور انہوں نے اس وقت بھی وہ ایک ڈیڑھ گز کی لائدہ مسجد بنانے کا جو ان کو شوق ہے انہوں نے کہا یہ اپنا لائدہ کارڈ ہم بنائیں گے اور اب جو کارڈ ایشو کیے جا چکے تھے ان کارڈ کو ویڈرو کیا گیا ہے جیسے سارا عفضل تاریل صاحبہ فرما رہی ہیں تو یہ بغض ہے اور بغض نوازشریف ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اچھا میں جی وہ تھوڑی سی دوبارہ آپ کو بتاؤں باتیں میں دوبارہ عرض کر رہی ہوں کہ فروری دو تاریخ کو دو ہزار اٹھارہ کو ایکنک میں پی سی ٹو منظور ہوا جس کے اندر پورے پاکستان کے لیے تھرٹی تھری پوائنٹ سکس ٹو نائن ملین کے ساتھ فیز ٹو پرائیم نیسٹر نیشنل ہیلس پروگرام کا چلا اور اس میں سات پریورٹی ڈیزیزز ہم نے دی جس میں ہارٹ پیشنٹ ان کی سٹنٹ ان کی انجیوگریفی ان کا بائی پاس اور یہ آپریشنز ہم نے شفا انٹرنیشنل جیسے ہاسپٹل سے کروائے اس میں برن ریلیٹڈ ڈیزیزز اگر کوئی جل جاتا تھا اس کی کامپلیکیشن اس میں ڈیابیٹیز ریلیٹڈ اگر کوئی آپ کو شوگر ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اس کا تھا اس میں ایکسیڈنٹ تھے فریچس تھے اس میں آگن فیلیر تھا اس میں کینسر کے مریضوں کا علاج تھا کیمو تھیرپی تھی ریڈیو تھیرپی تھی اور ایون آپریشنز تھے سو ساتھ پریارٹی ڈیزیزز تھیں اس کے علاوہ جو پرائمری تھا اس میں سیزیرین سی سیکشن اور ڈیلیوریز جو بھی آپ کا ہوتا ہے میری گزارش یہ ہے کہ یہ پروگرام پورے پاکستان کے لیے تھا پنجاب کے ستراز علام اضلاح میں ہو چکا تھا اس کے بعد چیف چیسٹس اس وقت کے نے وہاں ایک پٹیشن کی گئی جی کہ اس کارڈ کے اوپر میاں نواز شریف کی تصویر کیوں ہے اور ہمارا پروگرام ڈیلے ہوا پرنٹنگ والوں کو تھرٹ کیا گیا اور کارڈ پرنٹوں نے بند ہو گئے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ آخری ادوار میں جو ہماری حکومت کا حال تھا نا وہ آپ سب اس سے آگاہ ہیں کہ کس طریقے سے اداروں نے ہمارے ساتھ کیا آج اس لولی لنگڑی حکومت کو پورے ادارے پکڑ کے کھڑے ہیں اور حکومت نہیں چل رہی ہمارے خلاف روز آپ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں میڈیا ٹرائل ہوتا تھا آپ بیٹھتے تھے ہمارا بوریا بستر گول کرنے کے لیے لیکن اس کے باوجود حکومت چل رہی تھی آج ہر طرف سے اچھی خبنے آ رہی ہیں لیکن حکومت نہیں چل رہی یہ جو لاہور میں انقلاب لا رہے ہیں نا سید کارڈ کے ساتھ یہ تو اتنے کم ضرور لوگ ہیں کہ ان کو اتنا حوصلہ نہیں ہوا کہ یہ وہ کارڈ جو ہے یہ لوگوں کے پاس رہنے دیتے وہ لاکھوں روپیہ جو ایکس چیکر کا گیا انہوں نے وہ تمام کارڈ جس پہ میاں نواز شریف کی تصویر تھی وہ پاکست گراؤن سے واپس بلائے اور اب انصاف کارڈ جو کہ تحریک انصاف کے رنگوں کے ساتھ ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے آج آپ مال روڈ پہ اور جگہ جگہ تصویریں دیکھتے ہیں نا آپ وسیم اکرم پلس کی لیٹرین پہ بھی تصویر دیکھ رہے ہیں سو ہمارے زمانے میں یہ تھا جی کہ تصویر نہیں لگنی سو ساتھ یہ وہی پروگرام ہے یہ آج کہتے ہیں جی کہ نیو یورک ٹائمز میں آیا ہے کہ اتنا اچھا یہ غربت کے خاتمے کا پروگرام پوری دنیا میں نہیں ہے بسپ کا تو کیا یہ آپ نے شروع کی ہے آپ کو یہ ایک چیز ہمیں بتا دیں کہ آپ نے یہ کی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو وزیر اٹھتا ہے اٹھ کے جھوٹ بولتا ہے ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے میں تو اس حکومت پہ حیران ہوں کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور انہوں نے کرنا کیا ہے یہ جس طرح ابھی عزمہ نے کہا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر چیز ڈاکومنٹیڈ ہے یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی آج ان کی وزیر اطلاعات کہہ رہی تھی کہ جی عمران ہان صاحب کو قوم کا درد ہے اور غریب آدمی کا درد ہے شاید جسی دلد کی وجہ ہے کہ یہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ ابھی انہوں نے بھی بتایا آپ سرکاری اصفتالوں کا حال دیکھ لیں یہ ڈینگی کیوں آیا یہ وزیر کہتی ہے جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں کہ یہ جو تھا نا یہ اس سال زیادہ آنے تھے یہ سپائی کی ارچہ اگر یہ سپائی کی ارچہ تو بھی تو تیاری اور زیادہ ہونی چاہیے تھی اور ہر بندہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈینگی ان کی غفلت کی اور ناہلی کی وجہ سے آیا ہے میرے بھائیوں میری ایک ہی گزارش ہے آپ سارے تھے نا جب یہ حماد صاحب نے پریس کانفرنس کی جتنے بھی تھے آپ کو پتا ہے نا کہ یہ پروگرام ہم نے شروع کیا تھا کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ پروگرام تو یہ دوہزار سولہ سے میں یہ نواز شریف نے شروع کیا ہو ہے جو کچھ ہے بات آپ سارے سرکاری حصبتالوں میں جاتے ہیں وہاں لکھ کے لگا ہو ہے کہ پینا ڈال کے سوا کچھ نہیں ملے گا انہوں نے کرنا ہے غریب کا خیال کہ جنہوں نے پکڑ کے سفید پوشت طبقے کو بھی رونے پہ لے آئے ہیں اور میری آخر میں کہ خدا کے لیے اتنا جھوٹ بولیں کہ جس پہ تھوڑی سی اس میں سچ کی عمیزش ہو لوگ تنگ آگئے ہیں آپ سے اور یہی وجہ ہے کہ آج کا پاکستان جو ہے نا نیا پاکستان سو کال یہ پرانے کی بنصوت دس گناہ نہیں میں تو کہتی ہوں سو گناہ بتر ہے تینک شو اچھا میگم آپ نے دو دفعہ اداروں کا ذکر کیا اور ایک دفعہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کی حکومت کو اگر اس طرح وہ پکڑے رہتے جی آج پاکستان ایسا نہیں جی بہت بہت تر ہوتا جی بلکل وہ ادارے کونکون سے ہے جی سب سے بڑی بات میڈیا مطلب میں یہ نہیں کہتی آپ تھوڑا سا میں کچھ چینلز جو تھے نہیں نہیں میری پوری بات سنیں میں آپ جتنے بھی چینلز ہیں نا آپ ان کو ذرا پری پول ریگنگ کس کو کہتے ہیں ہمیں چور ڈاکو آپ خالی کنٹینر کے آگے چوبیس گھنٹے جو ہے نا اوپر وہ عمران خان تھا اور نیچے خالی کرسیاں تھیں مجھے بتائیں ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے کیمرے بند کیے شاید خاکان عباسی سے کسی نے پوچھا کہ یہ ایک دن میں دھرنا ختم ہو سکتا ہے وہ بھاگا بھاگا میڈیا والا پیچھے آیا سر وہ کیسے انہوں نے کہا آپ اپنے کیمرے اٹھا دیں نہیں بس یہ ہماری دفعہ اور اور آپس کی بات ہے اس وقت جو حالات تھے اور چیف جسٹس آف پاکستان جس طریقے سے ہر ادارے میں تھے وہ آپ کو پتہ ہے بس یہ تو ادارے ہیں ان کے پیچھے کوئی ہوں تو ان کا حمل نہیں پتا ہماری دفعہ صرف مصبت ریپورٹنگ کا حکم نہیں تھا چلے جی بلکل اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے ابھی پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت جلد بیٹھے گی اور بیٹھنے کے بعد اپنے لائے حمل کا اعلان کرے گی اس کے اوپر ہماری باتچیت ظاہر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بھی مل رہی ہیں آج بھی کچھ ملاکاتیں ہیں اور پی ایملن جو ہے وہ بھی ان ٹچ ہے تو ہم باقی جماعتوں سے بھی بات کریں گے اور اس کے بعد خود پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے اس کو پر لائے مل کا اعلان کریں مجھے مجھے گا کہ سننے میں آیا کہ مریم بی بی کے ٹیفن میں سے موبائل نکلا تو یہ نئے نئے آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں میں تو کہتی ہوئے ایک منتر نئے نئے آئیڈیاز اس سے پوچھیں جو یہ نئے نئے جھوٹ بولتا ہے روز اور آج آئی جی جو پریزن ہے ان کا بھی اور جو سپریڈنڈن جیل کا ان کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے اب کم از کم شیخ رشید میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ جس طرح بڑی بڑی باتیں کر کے وہ دھوئے نکال نکال کے جو جھوٹ بولتے ہیں اور پتن کی ٹانگیں ان کی گٹے جڑے ہوتے ہیں یا کھلے ہوتے ہیں تو کم از کم معافی مانگ لیں اور شرم آنی چاہیے کہ ایک طرح دوسروں کی بیٹیاں جو ہیں ان کی بھی کریکٹر اسیسنیشن کرنے سے یہ آدمی باز نہیں آتا جس کی خود کی بیٹی نہیں ہے ایکچولی ان کا پرابلم یہ ہے ان میں سے کسی کے گھر پر بیٹی نہیں ہے اس لئے ان کو معلوم نہیں ہے کہ گھروں کی عزتیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ان کے ساتھ مریم نواز کو جس حالات میں رکھا گیا ہے مریم نواز کو سی کلاس سے بھی نیچے کی کوئی کلاس ہوتی ہے تو اس میں رکھا گیا ہے لیکن مریم نواز نواز شریف کی بیٹی ہے وہ نہیں چھوٹے گی یہ میں بتا دوں اس کو میٹرس دیں یا نہ دیں ان کے بیرک کے اندر کیڑے بے تہاشا ہو یا نہ ہو ان کے بیرک کے اندر ایک پردہ لگا کے وہیں پہ باتھروم کا رینجمنٹ کریں یا نہ کریں مریم نواز بالکل ڈٹی بھی ہیں اور وہ اپنے بیانیے کے ساتھ موجود ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ ہم نے دیکھئے بہت مشکل وقت گزار لیا اور اب تو زمانتوں کی باری ہے اب تو ہم نے زمانت بھی کوٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے اور ہمیں عدالتوں پر پورا بھروسہ ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اور اب ہمارے ریلیف کا ٹائم ہے ابھی تو عرشد ملک صاحب کی ویڈیو کا فیصلہ ہونا ہے ابھی میاں صاحب کی اپیل کا فیصلہ ہونا ہے تو یہ جو جھوٹ اور جھوٹ کے کرندے جو ہیں ان کو نہ ان کے اندر شرم باقی ہے نہ ان کے اندر کسی قسم کی غیرت باقی ہے کہ ایک اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک کنکوکٹٹ سٹوریاں لے کے آتے ہیں سامنے اور باہر اور ان کو شرم نہیں آتی مریم نواز شریف جس بھی حالت میں یہ رکھ رہے ہیں وہ رہ رہی ہے اور بڑے حوصلے سے رہ رہی ہے اور اس کا حوصلہ یہ نہیں توڑ پائیں گے مران خان نے بڑی اچھی خوبصورت تقریب بھی کر لی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے پریکٹیکل کیا ہونا چاہیے پریکٹیکل جو ہم کر سکتے تھے اس حکومت پاکستان نے نہیں کیا عمران خان کی تقریب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ ریزولوشن آتی کشمیر کے اوپر جس پہ وزیر خارجہ مجھے تو حیرت ہے ایک سے ایک نگینہ ہے اس حکومت کے اندر کہ وزیر خارجہ کہہ رہا ہے ہمیں ریزولوشن کی ضرورت ہی نہیں اوہ بھائی ریزولوشن ہی تو ایک طریقہ ہوتا ہے ایکچلی ان کو اداروں جو پارلیمنٹ کو جس پر ان نے بلڈوز کیا ہوا ہے یہاں پر یہ سمجھتے ہیں ایسی سارے معاملات چل جائیں گے عمران خان کی تصویر کی شکل دکھا لیں اسی تقریر کرالیں سارے ملک کے مسائل حال ہو جائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے ریزولوشن فائل کرنے کے اب قابل نہیں ہوئے سوائے ترکی کے جس نے کشمیر پہ بات کی اور تھوڑی ایران نے بات کی اس کے علاوہ نہ کوئی امت مسلمہ کی جن کے درائیور بن بن کے یہ تھگ گئے جن کے لیے جو جن کے سفیر یہ بنے ہوئے تھے اور وہ ان کے سفیر بنے ہوئے تھے کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور کشمیری آج بھی مجھے حیرت اور تکلیف یہ ہے ایز پاکستانی دیکھئے کشمیر پہ سیاست ہم نہیں کرتے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن جو نالائکیاں ہیں اس پہ بات کرنی پڑے گی مجھے تکلیف یہ ہے کہ آپ ایک تقریر کر کے آگئے بس اس کے بعد آپ نے ائرپورٹ کے اوپر تہس نہس پھلائی آپ کے لوگوں نے ائرپورٹ کو توڑا پھوڑا اس پہ بھی کس کے باپ کا پیسہ لگا تھا اس کے اوپر جب ایک دفعہ ٹول پلازا نہیں دیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کے کاروانے اور وہ بھی موٹروے والوں نے کہا کہ پیسے ہزاروں گاڑی ہیں آپ نکل جائیے تاکہ ٹریفک سٹک نہ ہو اور اس کے اوپر انہوں نے کتنا مراد سعید صاحب نے بھی وہ اتنی اتنی بڑی بھاشن دیا اب یہ ائرپورٹ کے پر جو نقصان ہوا ہے وہ کون پورا کرے گا آپ سیلیبریٹ کرتے رہے پہلے آپ واپس آئے آپ نے سیلیبریٹ کیا تو کشمیر کا واقعہ ہو گیا اب آپ تقریر کر کے آکے آپ سیلیبریٹ کرتے رہے آپ کو شرم نہیں آئی آپ کو ان کشمیری عورتوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی آپ کو ان بچوں کو جن کو اغواہ کیا جا رہا ہے وہاں سے جن کو مارا جا رہا ہے آپ کو ان کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی وہ درباری جو ہے وہ کھڑے ہو کے لائن میں وزیراعظم جو ہے وہ بادشاہ سلامت کا استقبال کر رہے ہیں کس چیز کا استقبال کیا کر کے آئیں آپ کشمیر کے اوپر کسی ایک ملک کو ساتھ کھڑا کرنے کے آپ قابل نہیں رہے اور آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے سیلیبریٹ کرنے سے پہلے کم از کم کشمیریوں کا حال تو پوچھ لیتے ان کا حال تو دیکھ لیتے آپ تو اتنے اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ کو خبر مل سکے آپ کو تو خبر بھی دوسری دنیا کے لوگ جہاں پہ وہ میڈیا کے دارے اور نمائندے موجود ہیں وہ آپ کو خبر دیتے ہیں فواج چودری نے آسکا ہے فواج چودری صاحب کا کافی اچھا بیگراؤنڈ ہے پیادے کون ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اور کون بناتا ہے یہ ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے تو ہمارے تو جب فنڈ ہوگا فنانس ہوگا دیکھی جائے گی پہلے مربانی کریں وہ جو اٹھارہ فورن فنڈگ اکاؤنٹس ہے نا جس کو اپنے چیریٹی کے نام کے اوپر آپ نے جن کے پیسے آپ نے پیسے جہاں پہ کٹھے کیے اور اس کے بعد وہ آپ نے کہا لگائے اور آپ نے الیکشن کمیشن نے بتایا تک نہیں تو آپ کو وہاں جواب دینا ہے تو دوسرے کتنے پیادے ہیں کتنے نہیں ہیں اور کون کس کا پیادہ ہے یہ میرا خیال ہے فواج چودری صاحب پہلے گریبان میں جھانکے اور اس کے بعد وزیراعظم سے جا کے پوچھیں کون کس کا پیادہ ہے بڑے خوش ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہر ادارہ ہمارے ساتھ کھڑا ادارہ تو کھڑا ہے آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں سوال یہ ہے اچھا میڈم داست میں بتایا کہ آپ کیونکہ انفرمیسن سیکھٹی کمجابی ہیں بھل بخاری جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے حمزہ اور شباز شریف کو ٹویز کے ذریعے کہا کہ یہ منافق ہیں باہ بیٹا نواز شریف کو انہوں نے اندر کروایا ہے آپ اسے دیسون کرتی ہیں اپنے سوشل میڈیا سیل سے یا وہ آپ کی نہیں نہیں وہ ہماری کوئی نہیں نہیں ہماری بالکل سوشل میڈیا کسی سیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ کورسپونڈنٹ پر رہی ہیں وہ میڈیا پرسن بھی ہیں اور ان کی اپنی رائے ہیں کو جو کہنا چاہے لیکن پارٹی میں کوئی تفرقہ نہ ہے اچھا میری آپ لوگ سے صرف ایک گزارش ہے میں میری یہ ہے کہ میں سوچ رہی تھی میرا مزاج نہیں ہے لیکن ایک پنجابی کا گانہ ہے کہ کوئی نمہ لارا لائکے سانو روڑ جا چوٹیا ویک چوٹ اور بول جا ان کی تو مطلب جو ہے نا یقین کریں کہ ہر بندہ جب ان کا آتا ہے نا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں یہ گانہ چلا دے نا تو یہ قوم کے دل کی آواز ہوئے